اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو یہاں پہ جو ہے وہ میرا ویلوگ سٹارٹ ہوا ہے دو پہر چار بجے سے اور میں بنا رہی ہوں میکرونی اور آج جو ہے وہ افتار کے بعد ہم میکرونی کھائیں گے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے میرے ہسپنڈ آئے ہوئے تھے تو ان کے لیے جو ہے ان کو میکرونی بہت پسند ہے تو میں ان کے لیے میکرونی بنا رہی ہوں تو یہاں پہ جب میں وائس آور کر رہی ہوں تو میرے ہسپنڈ جو ہے وہ جا چکے ہیں اور یہ ویڈیو جو ہے وہ ایک دن پہلے کی ریکارڈڈ ہے تو اس لیے تو یہاں پہ جو ہے وہ میں نے چینل بوائل کر لیا ہے تو شام میں بنیں گے چینل تو یہاں پہ جو ہے میں نے میکرونی کے لیے پانی رکھ دیا ہے اور اس کے لیے تھوڑا سا کوکک آئل ڈال دیا ہے اور ایک ٹی بل سپون نمک ڈال دیا ہے اور یہاں پہ میکرونی کے دو پیکٹس ہیں میرے پاس جو ہے ٹو این ون ہے بیک پولر کے میں بیک پولر کی ہی میکرونی یوز کر دی ہوں جو کہ کافی زبا جس ہوتی ہے اور کھانے میں مطلب مجھے اس کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے اور ٹو این ون اس لیے کہ اس کے اندر سے مسالہ بھی نکلتا ہے اپنی سی بھی فلیور کا جو ہے وہ مسالے والا ٹو این ون لے سکتے ہیں اور اس حساب سے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے مسالہ ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ جو میرے پاس میکرونی تھی وہ تھی جینجر چکن والی میکرونی تھی تو اس کا مسالہ بھی اچھا تھا جینجر کا جاتا ٹیسٹ نہیں تھا ویسے کھٹا کھٹا سا مسالہ تھا تو میں نے وہ ایڈ کیا تھا تو یہاں پہ جو ہے وہ میں نے میکرونی جو بوائل کر لی ہیں تھوڑی سی سپیکٹس تھی وہ بھی میں نے مکس کر لی تھی اور جب آپ بوائل کر لیں تو اس کو نکالنے کے بعد آپ ٹیپ وارٹر اس کے اوپر ڈال دیں تاکہ اس کی جو فردر کوکنگ ہے وہ سٹاپ ہو جائے اور وہ مزید چوہاں وہ کوک نہ ہو چپ کے نہیں تو یہاں پہ جو ہے میں نے پیاس کھٹ کے پانے میں بھگو دیا ہیں یہ ہیں چنوں کے لیے چنے چاٹ کے لیے پیاس چنے چاٹ میں سیمپل سی بناوں گی پیاس ٹاماتر اور یہ سالٹ وغیرہ کھٹ کے لیمن اور آلو بوائل کیا ہوئے ہیں میں نے اس کے لیے اور یہ سیمپل سی جو ہے وہ میں چنے چاٹ بناوں گی میکرونی کے لیے میں نے ویجیٹیبلز جو ہے وہ کارٹ لی ہیں شیملا میں جاربنگو بھی ہیتی گھر میں اور ساتھ میں میں نے چکن شرڈ کر لیا ہے بوائل کر کے اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سا آئل ڈال لیا ہے اور اس کے لیے سویا ساوس ٹالے گا پہلے مطلب ہم ڈالیں گے ویجیٹیبلز اور اس کے بعد چکن اٹ کریں گے کیونکہ چکن جو ہے وہ بوائل ہے فولی ککٹ ہے اور اگر میں چکن پہلے اٹ کر دیتی ہوں تو پھر وہ یہ نونسٹک نہیں ہے ابھی کڑائی میرے پاس تو وہ چپک جاتی ہے ساری چکن تو اس سے ہاں پہلے ویجیٹیبل اٹ کریں اور پھر دو منٹ کے بعد چکن اٹ کر دیں کیونکہ چکن میں فولی کو پہلے ہی کر لیتی ہوں بلکل بھی مطلب تھوڑی سی بھی ہارٹ نہیں ہوتی تو یہاں پہ میں سبسیوں کو بھون رہی تھی اور اس کے اندر میں اٹ کروں گی جو مسالہ ہے چینجر والا وہ اور ساتھ میں سویا سوس اٹ کروں گی ٹو ٹیبل سپون بہت مزد کی میکرانی بنی تھی یہ میں نے تھوڑے ڈیفرنٹ سٹائل سے میکرانی بنائی تھی جیسے میں پہلے بناتی ہوں اسے سٹائل سے میں نے نہیں بنائی تھی اس میں تھوڑا سا میں نے ساس اٹ بنا کے اٹ کیا تھا تو بلکل ساس ہی نہیں تھی درائی تھی مگر کافی مزد کی تھی تو یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے اس کے اندر اٹ کر دیا ہے سویا ساوس اور یہ والا جو مسالہ تھا اس کا ٹیسٹ اچھا تھا جینجر والے کا اوپر لکھا تو ہوا تھا جینجر میں سمجھے تو بلکل ادرہ کا ٹیسٹ ہوگا مگر ایسا بلکل نہیں تھا مزے کا مسالہ تھا آپ اپنے صاحب سے مسالہ ایٹ کر سکتے ہیں آپ جتنا کھاتے ہیں اور میکرونی کو بوائل کرتے ہوئے میں نے نمک ایٹ کر دیا تھا اور باقی اس کے اندر میں نے نمک ایٹ نہیں کیا تھا کیونکہ چکن بوائل کرتے ہوئے بھی میں نے تھوڑا سا نمک ایٹ کر دیا تھا اور باقی ویجیٹیبل میں آپ کو پتا ہے سویا ساوس میں بھی نمک ہوتا ہے اور جو مسالہ اس میں بھی نمک تھا یہاں پہ جو ہے وہ میں ساوس بنانے لگی ہوں ساوس کے لئے آپ کو دو بڑے کھانے کی چمچ کچپ ایٹ کریں گے اور ایک کھانے کا بڑا چمچ ہم نے ایٹ کیا ہے چلی ساوس اور ایک ہی بڑا چمچ ہم نے سویا ساوس کا ایٹ کیا ہے سویا ساوس کا ایک سیڈریٹ جمچ ایٹ کیا تھا اور تھوڑی سی کالے مرچ نمک اور ساوس ریڈی تھا اس کے بعد میں نے میکرونی اس مسالے میں ایٹ کی اس کو بھون کیا اور اس کے اوپر پھر ڈال دیا ساوس تو یہ کافی مزے کی میکرونی بنی تھی تھوڑی ڈیفرنٹ سٹائل میں بنی تھی تو پھر اس ساوس کو جو ہے وہ اس ساوس سے یہ تاکہ یہ بلکل بھی چپک نہیں رہی تھی آرام سے مطلب یہ مکس کرنے میں بہت آسانی ہو رہی تھی اور کافی ڈیفرنٹ سا فلیور آر تھا اور یہاں جو چینے چارٹ ہے وہ بھی میری ریڈی ہو چکی ہے یہ فروٹ چارٹ بھی ریڈی ہو چکی ہے اور اب میں بناؤں گی ساموسے اور پکوڑے یہ فائنل لوک ہے میری میکرونی کا بہت مزے کی بنی تھی سب نے بہت عریف کی تو ہم لوگوں نے پہلے افتار کر لیا تھا پھر چائے پی اور پھر کھا لی تھی میکرونی تو اس طرح چاہے وہ ایک اچھا سا ڈینر ہو جو گیا تھا افتار وڈ ڈینر تو یہی دو تن ریسپی تھی میں نے سوچا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اور یہاں پہ میں آ چکی ہوں اپنے روم میں اور یہ ایڈن راپ کا جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے پارسر یہ میرے حسبر نے میرے لیے سرپرائز ڈریس مگوایا تھا مجھے ایڈ کا گفت دینے کے لیے تو انہوں نے آن لین خودی آرڈر کیا تھا ان کی ہی پسند کا تھا تو یہ اب آج وہ مجھے مل چکا ہے اور میرے ہسپنڈ گھر پہ نہیں تھے تو میں نے سوچا چلنے میں اس کو اوپن کر کے دیکھتی ہوں تو انہوں نے پھر مجھے بتا دیا تا کال کر گئے کہ تمہارے لیے میں نے ڈریس مگوایا ہے اور تم اس کو ریسیو کر لو ڈریس جو ہے وہ بہت زبردست ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی ہوں یہ ایڈن راپ کا ہے اور اس کے اوپر سیل لگی ہوئی ہے ایڈن راپ کے اوپر اپ ٹو ای تنگ فورٹی پرسنٹ ہے تو مگر یہ ڈریس ہے اس کے اوپر ٹوئنٹی پرسنٹ ای تنگ سیل دی ہے ٹیٹی پرسنٹ تھی تو ویسے یہ ہے چار ہزار چار سو کا اور سیل میں ملا تھا یہ اکتیس سو کا تین ہزار اسی روپے کا شاید تو ان کی لان جو ہے وہ بہت زبردست ہے یہ جو ہے وہ اوپر جو آپ کو پیچس نظر آ رہے ہیں ایمبرویڈڈٹ کے یہ ہے بازو کے اوپر لگیں گے نیٹ کے اوپر ہیں اور ان کی لان مطلب میں تو فین ہو گئی ہوں میں نے پہلے ان کا سٹیف چیک کیا ہوئی ہے شاپ پر اور مگر پہلے میں نے کوئی ان کا ڈریس جو ہے وہ بھی نہیں کیا تھا نہیں کوئی یوز کیا ہے تو یہاں پہ ابھی جو ان کا ڈریس آیا ہے اس کے لئے ان بہت بہت زبردست ہے بہت ملائم ہے بہت سافٹ ہے تو آپ لوگ ابھی بھی سیل لگی ہوئی ہے اید کا ڈریس جس نے لینا ہے تو وہ اچھا ہے کہ آپ مگوالے اور اتنی کوئک سرویس ہے کہ صرف جسٹ دو دن کے اندر یہ جو ہے پارسل جو ہے مل گیا ہے حالانکہ آپ کو پتہ ابھی تک ملے بلوک ڈاؤن چل رہا ہے کافی شہروں میں اور یہ وہ پھر بھی امرویڈی ڈریس ہے کلر بھی بہت سابس ہے اورنج اور پنک سا انگلیج سا پنک ہے اور یہ بازو پہ لگے گا انشاءاللہ جب یہ ڈریس سٹچ ہو جائے گا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی یہ میرے ہزبنڈ نے مجھے اید کا گفٹ دیا ہے دیکھیں اب اید پہ میں یہ پہنتی ہوں یا دوسرے والا جو میری میری مدن ان لاؤ نے مجھے لے کے دیا ہے جو میری مدن ان لاؤ نے لے کے دیا ہے وہ میں نے خود پسند کیا تھا وہ اورینٹ کا ہے اور انہوں نے کہا تھا جو بھی تمہیں پسند ہے تم والو آن لائن تو میں نے پھر وہ آن لائن پسند کر کے اورینٹ کا جو ہے مجھے پلیک لینا تھا پلیک مجھے کہیں کسی دوسری ویب سیٹ سے ملی نہیں رہا تھا نہ جیڈ روٹ پہ تھا نہ گل احمد پہ تھا گل احمد کا ایک دو میں نے پسند کیا تھا مگر وہ سول ڈاؤڈ ہو چکے تھے تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ آف لگا ہوا تھا آج کل آپ کو پتا ہے ہر ایک کے اوپر یہ آف ہے اس کے اوپر بھی ٹوئنٹی پرسنٹ آف تھا یہ بھی جو ہے وہ سارے چارہ ہزار روپے کا سوٹ ہے اور جو کہ مجھے سیل میں ملا تھا یہ تھرٹی سیون کا اس کا ڈوبٹا بہت ابرد سے اچھا ہے اس کا ڈوبٹا جو ہے وہ لان کا ہے شرٹ جو ہے وہ جے گارڈ کی ہے تھوڑا مطلب فینسی لوک کے لئے اور بلیک ہے اور یہ امبرویڈری گلا ہے اور بوئی شرٹ پہ جو ہے وہ امبرویڈری ہوئی ہوئی ہے ان کا سٹف اچھا ہے اور یہ ایسے بھی اچھا برینڈ ہے اور یہ تو گارنٹی ہے کہ ان کے سٹف خراب نہیں ہوتے کبھی بھی برینڈ کے اسی لئے میں پریفر کرتی ہوں میں برینڈ کے ہی کپڑے لوں آپ مطلب کم لے لیں مگر برینڈ کے لیں آپ جو مارکریٹ سے لیتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گے کہ لوکر مارکریٹ سے لینا گناہ ہے یا حالت ہے مگر یہ ہے کہ آج کل ان کے کپڑے میں وہ بات نہیں ہے آپ لیتے ہو اور آپ اس کو دو تین پر واش کرتے ہو اس کے بعد ایک دل ہو جاتے ہیں ان کے کلر فیڈ ہو جاتے ہیں کپڑا بلکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے بہت پرانا ہو تو اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا بینگا لے لیں مگر اچھا لیں تو اس کا ٹوپٹہ جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے بہت پیارا ہے بہت بڑا ہے اور ابھی پتہ نہیں اندھیرے میں صحیح سے یہ نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا تو یہ دو ڈریس ہیں جو کہ میں نے عید کے لیے ہیں ایک میرے ہزبن نے لے کے دیا ہے اور ایک میرے مدھر ان لاؤ نے مجھے لے کے دیا ہے تو اب میں ہو سکتا ہے میں بلیک پہلے پہنوں اور پھر اس کو چینج کر کے میں دوسرے والا پہن لوں کیونکہ دونوں عید کے ہی ڈریس ہیں اب میں ان کو جو ہے وہ شلنگ کروں گی اور سلواؤں کی سلوانے کے لیے دوں گی کیونکہ باقی کم ہی دن رہ گیا اتنا صحیح میرا ولوگ تھا امید کرتی ہوں پسند آئے ہوگا اللہ حافظ